دوستو ہر ریاست کا ایک بادشاہ ہوتا ہے اور شیر ایک ایسا جانور ہے جو جنگل کا راجہ ہے اور بلک اس میں حمد ہے جو جنگل میں شیر کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت کرے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سب شیر سے ڈرتے ہوں آپ کو کیسا لگے گا جب دوسرے جانور ہی شیر کو مار کر کھانے لگے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چھ ایسے موقع دکھائیں گے جب جنگل کا بادشاہ دوسرے جانوروں سے بری طرح ہار جاتا ہے لائن ورسز جراف شیر کو جراف کا شکار بہت پسند ہوتا ہے حالانکہ جراف کی ہائٹ خاصی زیادہ ہوتی ہے لیکن شیر بھی چار میٹر کی انچائی تک چلانگ لگا سکتا ہے یہ سن کر بہت زبردست لگ رہا ہوگا لیکن شاید یہ خوبی جراف کے شکار کے لیے کافی نہیں تھی کیونکہ جراف ایک سو چالیس کلو گرام کے پریشر کے ساتھ کک مار کر شیروں کو ادمرہ کر سکتا ہے اس لیے جنگل کا راجہ نہ جانے کس گمان میں تھا شاید پتہ نہیں تھا جراف کوئی آسان ٹارگٹ نہیں ہے ایک جگہ تو شیروں کا پورا گروپ ہی اس معصوم سے جانور کا شکار کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے سوائنہ کے اندر یہ دن بہت ہی خوبصورت تھا شاید ان دونوں شیروں نے بھی کچھ ایسا ہی محسوس کیا اور پانی میں تیرنا شروع کر دیا یہ دونوں شیر پانی میں مستی کر رہے ہوتے ہیں لیکن پانی کے اندر موجود مگر مچ شیروں کی اثر پتھل کو دیکھ کر ان کی جانب چل پڑتے ہیں تاکہ ان شیروں کو سبق سکھایا جائے ویڈیو کو مزید آگے برانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ایک دارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک اور شیر بھی کر دیں کیونکہ پانی میں بہرحال مگر مچ کی حکومت چلتی ہے اور ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ اگر آپ نے پانی میں رہنا ہے تو مگر مچ سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے مگر مچ چپ چاپ پانی کے اندر ہی اندر شیروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں آپ تو جانتے ہی ہوں گے مگر مچ کے جبڑے کا دباؤ 900 کلو گرام تک ہوتا ہے اور اپنے شکار کو دبوچنے کے بعد اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے یہ پانی کے اندر بہت تیزی سے گھونتے ہیں جس سے یہ اپنے شکار کو چیر پھار دیتے ہیں سیم اسی طریقے سے یہ مگر مچ شیر کا بھی کچھ ایسا ہی ہشر کر رہا ہے شیر پانی میں بہت ہی کم تیرتے ہیں شاید اسی لیے انہیں تیرنے کا تجربہ نہیں ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا شیر مگر مچ کے حملے کے بعد باغنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی رفتار بہت تھوڑی ہے لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ مگر مچ اس کے دوست کو کھانے میں مصرور تھا جس کی وجہ سے جنگل کا یہ راجہ دھم دبا کر یہاں سے باد میں نمبر چار لائن ورسز ہپو دوستو شیر اپنے شکار کرنے کی قلعہ سے بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ کافی دور سے اپنے شکار کی گنگ کو سوند لیتے ہیں لیکن بدقسمتی سے اس کیس میں شیر ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ بادشاہ سلامت اپنے سامنے آنے والے اس جانور کو پہچاننے میں گلتی کر بیٹھتا ہے کیونکہ یہ کوئی مردہ چیز نہیں تھی بلکہ یہ ایک دریائی گوڑا تھا اور یہ ہپو شیر کے سر کو کسی تربوز کی طرح کچلنے میں لگ جاتا ہے کیونکہ یہ دریائی گوڑے تربوز کو بہت پسند کرتے ہیں اور دوستو آپ کو بتاتے ہیں یہ دریائی گوڑا ایک سو چھبیس کلو گرام کے پریشر سے اپنے جبڑے میں آنے والی ہر چیز کا کچھ اومر نکال دیتا ہے لیکن امید ہے بادشاہ سلامت زندہ بچ گیا ہوگا ورنہ اس ہپو نے کوئی قسم نہیں چھوڑے تھی نمبر تین لائن ورسز ہائی ناز وہ کیا کہتے ہیں کسی کی کیا مجال جو چھیڑے کسی دلیر کو گردش میں گیر لیتے ہیں کتے بھی شیر کو اس بات کا مو گولدہ ثبوت آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ہائی ناز جنگل میں بہادر جانوروں میں شواق نہیں کیا جاتے خاص طور پر جب ان کا سامنا کسی شیر سے ہو جائے تو ان کی دوڑے لگ جاتی ہیں یہ شیر پر صرف اسی صورت میں حملہ کرتے ہیں جب ان کا پورا گینگ موجود ہے اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی ناز کے بیچوں بیچ یہ شیر اپنی زندگی کی بازی ہارتہ دکھائی دیتا ہے یہ شیر پھر بھی ہائی ناز کو ڈرانے میں کامیاب ہو رہا ہے ایسی لڑاہیاں جنگل میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں اگر شیر اور ہائی ناز میں تلنا کی جائے تو جنگل کا راجہ ہائی ناز کی نسبت بہت طاقتور ہوتا ہے لیکن جب اتنے زیادہ ہائی ناز ایک ساتھ شیر پر حملہ کر دیں تو جنگل کا راجہ بچارہ کیا کر سکتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں شیر ہوا میں اٹھ سکتے ہیں میرا مطلب حقیقت میں امنا نہیں ہے بلکہ بفلو کے سینگ کی وجہ سے ہوا میں اچھلنا ہے جیسے ہی شیر نے ایک بینس کا شکار کرنے کی کوشش کی تب ہی یہ بینسہ بھارتا ہوا شیر کے پاس آیا اور اسے اپنے سینگ سے اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا جیسے ہی بفلو نے شیر کو ہوا میں اچھالا تو جنگل کا یہ راجہ وہاں سے رفو چکر ہونے میں ہی اپنی بلائی سمجھتا ہے کیونکہ بفلو کسی بیل سے چار گناہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو آپ خود ہی سوچ لیں اگر یہ شیر ہاپ نہ مانتا تو اس کا کیا حال ہوتا کہتے ہیں کوئی جانور یا آدمی اپنی طاقت کو تب تک نہیں پہچان پاتا جب تک اس کی اپنی زندگی خطرے میں نہ ہو اور ویسے بھی بفلو میں شیر کو جان سے مارنے کی قابلیت موجود ہوتی ہے جراف اور مگرمچ سے لے کر بفلو تک آپ شیر کو ہاتھتے ہوئے دیکھ چکے ہیں لیکن شیر کا مقابلہ صرف ان جانوروں سے ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ اکثر اپنی نسل کے دوسرے شیروں سے ہی لڑ پڑتے ہیں اور زیادہ تر یہ لڑائی فی میل کو حاصل کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے یا پھر اپنی فیملی کو بچانے کے لیے لڑتے ہیں شیروں میں طاقتور اور سب سے بڑا شیر یعنی ایک الفا میل بننا بہت مشکل ہوتا ہے اور خود کو بڑا منوانے کے لیے بھی یہ ایسی لڑائیاں لڑتے ہیں ایسی لڑائیوں میں اکثر شیروں کا پورے کا پورا گروپ شامل ہو جاتا ہے اور اس لڑائی کا انتیجہ ہمیشہ کونخار نکلتا ہے کیونکہ شیر کے جبرے کا پریشر ٹین تالیس کلو گرام ہوتا ہے اتنی زور کا بائٹ کسی بھی جانور کو موت کے گاٹ اتارنے کے لیے کافی ہے اور یہ شیر کاٹنے کے بعد بہت ہی مزہ کرتے ہیں اب ایک اور لڑائی آپ خود ہی دیکھ لیں جس میں شیروں کا پورا گروپ بھی اکیلے شیر پر حملہ کر دیتا ہے اور یہ واقعی میں بڑی نائنصافی کی بات ہے